اکترہ سجوری وی بڑی خبر ہے بھر بھرہ کر گری ہے پانی کی ٹنکی کئی لوگوں کے دبے ہونے کی خبر ہے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتے کروائے گیا دو سال پہلے بھری تھی پانی کی ٹنکی لیکن اب یہ ٹوٹ گئی ہے کشنا ویہار علاقے میں یہ حدثہ ہوا ہے بھر بھرہ کر گری ہے پانی کی ٹنکی اور اس کے ملبے میں کچھ لوگوں کے دبے ہونی کی آشنکہ ہے جو لوگ گھائل نکالے گئے پانی کی تنکی کے نیچے سے انہیں اسپتال میں بھرتے کروائے گیا افرات افریق کا محول ہے رسکی آپریشن وہاں پر شروع کیا گیا ہے لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ صرف دو سال پہلے ہی اس پانی کی تنکی کا نرمان کرائے گیا تھا اور دو سال میں یہ پانی کی تنکی بھر بھرا کر کے ڈھائے گئی ہے تو کیا اس معاملے میں بھی بھرشتہ چار کا کھیل ہوا ہے کیونکہ دو سال میں پانی کی تنکی ٹوٹ جانا اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کنیہ ہمارے سائیوگی اس خبر پر باتشت کرنے کے لئے فون لین پر موجود ہیں کنیہ کس طرح کی اس حادثہ ہوا حادثے کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کتنے لوگ ملوے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں کیا جانکاری دیکھیں ابھی کتنے لوگ ملوے کے نیچے دبے ہیں یہ کہنا بڑا مسکل ہے ملوے کے نیچے دبے ہونے کی سوچنا ہے بتایا جا رہا ہے ایک بچی اور ایک محلہ ملوے کے نیچے دبی تھی جن کی موت ہو گئی ہے لیکن عدکاری طور پر ابھی کوئی کوشتی نہیں ہوئی ہے ایسے میں کیونکہ دو سال پہلے ہی ٹنکی کا نرمار ہوا تھا اور گنگا جل پریوجنا کے تحت اس ٹنکی کو بنایا گیا تھا ملوے میں کئی لوگ ابھی دبے ہیں حالانکہ دو سال پہلے ہی جس طریقے سے ٹنکی کا نرمار ہوا اور ٹنکی بھر بھڑا کر نیچے گر گئی تو سب سے اڑی سوال یہاں پر جانے والے جو کمپنی ہیں ان پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے لاپروائی سے اس کو بنایا گیا کہ اس لال موقع پر عدیکاری پہنچے ہوئے ہیں انجر ایسے کی میں پی ایسے ہیں ہمانوے کو ہٹانے کے کام جاری ہے اور اس کے لیے سے کتنے لوگ دبے ہیں یہ کہنا بڑا مسکل ہے لیکن لوگوں دوارے بچہ جانے ہیں کہ کافی چھوٹی ہیں کریہ اس ٹنکی سے کہاں پر پانی کی سپلائی ہوتی تھی کتنے لوگوں کو یہ گھروں میں پانی کی سپلائی ہوتی تھی اور اس ہاتھ سے کے پیچھے کی وجہ کیا رہی گھٹیا نرمال وجہ رہی چکی بارش بھی ہو رہی ہے تو بارش وجہ رہی کیا وجہ بتائی جائے شروعاتی طور پر دیکھیں جو کہ اپنی سپلائی کے لیے گنگا جل پریوٹنا کے تحت یہ بنائی جاتی تو گنگا جل مصبعہ میں سپلائی کیا جا رہا ہے اور یہ پانی کی تنکی میں گنگا جل سٹور کیا جا رہا تھا حالانکہ بارش لگاتا روج ہو رہی ہے ایسے میں بارش کا بھی کارن ہو سکتا ہے لیکن بارش کی کارن اگر پانی کی تنکی بہہ جاتی ہے تو اس پر بھی کئی سوال کھڑے ہوگتے ہیں کہ کسپس طریقے سے بنائی گئی اور کون کمپنی نے سی لاپروائی سے بنائی تو کئی سوالیں اور رہی بات سپلائی کی تو ہزاروں گھروں میں یہاں سے سپلائی ہو رہی تھی اور کافی بڑی ٹنکی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر ریس میں اگر بڑی ٹنکیوں کی سنکھیا اگر ٹاپ فائب گنی جائے گی تو اس میں سے ایک ٹنکی جو آج گری ہے یہ بھی اس میں گنی جائے گی تو ایسے میں کافی چھتر پل میں یہاں سے سپلائی ہو رہی تھی اور جس طریقے سے ایک دم سے اچانک جب ٹنکی گری ہے تو پورے علاقے میں ہڑی دم پہ مچ گیا اور سبھی لوگ گھروں سے باہر نکلائے اور ملوہ کافی دور تک اس ٹنکی کے گیا ہے کئی لوگوں کے گھر تک بند ہو گئے ہیں ملوہ اچھر کر ان کے دروازے تک پہنچا ہے تو انڈیر ایفی ٹیم ابھی ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہے ایک بچی اور ایک مہلا کی موت کی خبر آ رہی ہے حالانکہ ابھی ادھکاری کسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن جو انڈیر ایفی ٹیم اور پی ایسی بلکے ساتھ ہیں ساسم کے ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں جو لوگوں کی بھیڑے کٹھتا ہے اسے یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے جس سے اسٹیتی اسپسٹ ہو سکے جی سی بھی مگائی گئی ہے تو پہلے ملوے کو اٹھانے کے کام جاری ہے اور جو گائل ہیں ان کو اکچار لگاتار ہسپتال میں کیا جا رہا ہے